السلام علیکم کلاس کیمیسٹری کلاس 9 لیکشن نمبر 14 ہے جی ہمارا ٹوپے کا نام ہے الیکٹرون افینیٹی الیکٹرون افینیٹی کیا ہے جی the amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom ہم نے کہا انرجی کی وہ مقدار جو ریلیز ہوتی ہے جو خارج ہوتی ہے جو باہر نکلتی ہے کب جب ہم ایک الیکٹرون کو کسی ایٹم کے آخری شیل میں add کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرون افینیٹی کہتے ہیں یاد کریں ہم نے last lecture میں discuss کیا تھا اس میں ہم کیا کہا رہے تھے ایک الیکٹرون کو release کر رہے�� ایک الیکٹرون کو release کر رہے تھے اس میں ہم کیا کہا رہے ہیں ایک الیکٹرون کو add کر رہے ہیں یعنی یہ اس کا بلکل inverse ہے اب سوچنے کے بعد یہ ہے کہ جب ہم الیکٹرون کو add کرتے ہیں تو energy release کیوں ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو فاسٹ چپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اپوزٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو ان کے اٹریکشن کے دوران ہمیشہ انرڈی ریلیز ہوتی ہے اب دیکھیں جب ہم ایک ایٹم کے آخری شعل میں الیکٹرون کو ایڈ کرنے لگیں گے تو صاحب زیادہ جو نیوکلیس موجود ہے اس کے سینٹر میں وہ اس الیکٹرون کو کیا کرے گا اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اب پوزٹیو اور نیوکلیس اور نیوکلیس اور نیوکلیس چارج والا الیکٹرون کے دوران جو اٹریکشن ہوگی اسی وجہ سے انرڈی کیا ہو جائے گی جی ریلیز ہو جائے گی وہ جو انرڈی ریلیز ہوگی اسی کو ہم کیا کہیں گے جی الیکٹرون افینٹی کہیں گے اب اس کا ہم ترینڈ پڑھتے ہیں پیرادک ٹیبل میں کہ آیا کہ پیرادک ٹیبل میں یعنی پیریڈ کریٹر گروپ میں یہ انکریز ہوتے یا ڈیکریز ہوتی ہے ہمارے پاس ترینڈ in پیریٹ ایکٹرون افینٹی انکریزز فرام لیسٹو رائٹ in a period ڈیو تو انکریز آٹومک نمبر دیکھ انکریزز نیوکلیر چارج اور اٹریکشن بیٹوین نیوکلیس اور الیکٹرون آلسو انکریزز اب سننے ہم نے کہا پیریٹ میں ہمارے پاس الیکٹرون افینٹی انکریز ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وہ سننے کیونکہ ہمارے پاس پیریٹ میں left to right atomic نمبر انکریز ہوتا جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا لیتھیم کا 3 ہے بیریلیم کا 4 ہے بوران کا 5 ہے کربن کا 6 ہے نائٹروجن کا 7 ہے اب آپ دیکھیں سارے کے سر پیریٹ میں کیا ہوتا جا رہا ہے ایسا ایسا سے atomic نمبر انکریز ہو رہا تو ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے atomic نمبر انکریز ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے نمبر اپ پروٹانز بھی انکریز ہوں گے جب نمبر اپ پروٹانز انکریز ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے پروٹانز کے چارج کی وجہ سے نیوکلیس کا چارج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس کا پوسٹیوٹ چارج بھی کیا ہوتا جائے گا انکریز ہوتا جائے گا جب نیوکلیس کا پوسٹیوٹ چارج انکریز ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس آنے والا الیکٹران کو اور زیادہ سٹرانگ اٹریکشن سے اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ انرجی ریلیز ہوگی جب زیادہ سے زیادہ انرجی ریلیز ہوگی تو ہم کہیں گے جی ہمارے پاس electron affinity کی value increase ہو رہی ہے اب ہے جی ہمارے پاس trend in group electron affinity decreases from top to bottom in a group due to increase in number of shells that directly increases the distance between nucleus and outermost electrons ہم نے کہا ہمارے پاس group میں electron affinity decrease ہوتی ہے کیوں کیوں کہ ہمارے پاس number of shells ہوتے ہیں اب دیکھیں جب shells بڑھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آخری shell کا نیوکلیس سے فاصلہ بھی بڑھتا جائے گا جب آخری shell نیوکلیس سے زیادہ قریب دور چلے جائے گا تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس کی اس کے electron پر attraction کم سے کم رہے گی اب دیکھیں جب electron نیوکلیس کی پہلے سے موجود electron پر attraction کم ہے تو جو بعد میں آنے والا electron ہوگا اس پر تو اور ہی کم ہوگی جس کی وجہ سے گروپ میں electron affinity کیا ہوتی جائے گی کم سے کم ہوتی جائے گی کیوں کہ attraction کم ہو تو energy کم release ہوتی ہے attraction زیادہ ہو تو energy زیادہ release ہوتی ہے جی یہ تھا ہمارا آج کا topic okay جی اللہ حافظ